بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین پہلے تو صداقت دباسی میں آپ کو آج اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی تقریر میں پانچ تقریریں کر دی آسان نہیں ہے یہ کہا ماشاءاللہ بڑے جذبات میں آپ نے کی اور مجھے سمجھ آتی ہے جذبات کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں اور یہ میں اس کہا عثمان بزدار آپ کو آپ کو بھی اس کا اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی اور اس میں آکے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا آہ باسٹھ کروڑ نہیں صداقت تیراسی کروڑ پیا خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی عبادی بڑھ چکی ہے کوئی ہسپتال نہیں ہے ایک چھوٹا سا نتیہ گلی میں میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ جس میں ایک ہے چھوٹا سا لیکن وہ وہ ایک ڈاکٹر وہاں اور اتنی ٹورس بھی آتے ہیں اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ عبادی ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا تو یہ بڑا اچھا کیا کہ تین سو ستر کنال کے اوپر اور وہ بھی اس علاقے میں تین سو ستر کنال ہونا بہت جگہ دی تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے پر ایک جنرل ہاسپیٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے تو یہ میں اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی دیکھیں عوام کی سب سے بڑے ضرورت کیا ہوتی ہے ایک ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے پھر ان کے لیے تعلیم دے کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس کی تعلیم نہیں ہوتی اس کو کتنے ساری دھیاری میں پیسے ملتے ہیں اور اسی کو آپ ٹیکنکل ایڈوکیشن دے دیں اس کو کوئی ہنر سکا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے اور جتنا جتنا آپ ایک انسان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے اور آج کل تو ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا آپ اب تو ایسے ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہوں بچے کو میٹرک کی تو اس کو اب چھے مینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنی اپنے گھار اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اپننگ کروای ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے چھوٹی سی امہ تھی تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکہ کا قیدی دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ واپس جا سکتا ہے تو ایک بڑی سوچ ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی آگے کا سوچ رہا تھا ہو اپنے ایک 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 قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسپٹ ہے میں اس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا تقریباً سارے علاقوں میں میں جا چکا ہوں قبائل علاقے سے سارے پہاڑی علاقے سارا سندھ پنجاب بلوچستان بلوچستان کے کئی علاقوں میں میں نہیں گیا لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بکشی ہیں ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کم ہی نہیں چھوڑی جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور دگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملاکے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں ہم ٹورزم میں سے ہی اپنے کرزیں واپس کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا لیکن ہم نے کیا کیا ہے صرف ٹورزم کر کروا کے آکے مری میں آکے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا کیونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپورٹس ڈیولپ ہی نہیں کی ہے ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخواہ کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے چار پانچ سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے موبائل فون جو بھی کہی جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی وہ جب وہ اپنی فیس بک پر لگاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھل لے لگا ہے اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوزلنڈ کی ہمارا جو نوڈر ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوزلنڈ اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوزلنڈ میں ہمارے نوڈر ایریاز کے مقابلے میں کیونکہ ہمارے نوڈر ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو دس بارہ سب سے اونچے پہاڑے ہیں آدھے تو نوڈر ایریاز میں ہمارے تو سوزلنڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے ٹورزم کو سائنس بنایا ہے وہاں اس طرح کی جو ہسپٹیلٹی جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں جو آج کسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں اس طرح کے کورسز ہیں وہ وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں یا وہ ساٹھ ارب ڈالر کماتے ہیں یا اسی ارب ڈالر کماتے ہیں سوچیں ساٹھ یا اسی ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے نوڈر ایریاز کے مقابلے میں کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم نہ ہمیں اندازہ ہے نہ یہ ہسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے ہوتیلز میں کیسے یہ جو پوری سائنس آئی ہے تو یہ بڑا اچھا قدم لی ہے آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو جو صرف اب تک جساں صداقت اباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کی ان کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دی ہے اور یہ ادھر سے آپ یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا بلکہ روزگاری نہیں ملے گا آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے اور یہ سارا علاقہ یہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیاں تک اور وہ نیچے یہ بھی بڑا اچھا ایک کیونکہ آپ ادھر سے پریشر ہوتا رہیں گے نہیں تو سارا ہی سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا یہاں اور ٹورزم نہیں آسکتا یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپورٹس کھولے جسے جیسے جیسے آپ کوٹلی ستیاں ادھر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے خوبصورت علاقے ہیں ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں اور ادھر سے جب ہم آہ شمال کی طرف جائیں گے آہ آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا نوڈن ایریاز یا سارا یہ جو پختون خواہ جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ ہے نا اس سارے علاقے میں جائے اور اب ہم سڑکے بھی بنا رہے ہیں سوات موٹر وے بن گیا ہے اس سے سارا کھل گیا وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گے لوگوں کے لیے سانیاں ہو جائیں گی وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا تو جس سے سب سے بڑی چیز کے مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا جو لوگوں کو روزگار لینے کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے اب انہی علاقوں کے اندر ان کے لیے آسانی ہوگی آہ روزگار لینے کے لیے بلکہ ٹورزم بھی فائدہ ہوگا اس علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑے روزگار لینے کے لیے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا آہ اور آخر میں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے صداقت بات کی کہ امران ایکنومکس وہ ایکنومکس امران خان نے ایکنومکس نہیں بنائی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی اور وہ تھی کیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھا دیں تو قوم اوپر اٹھ جاتی ہے انہوں نے یہ چیز ثابت کی تھی پہلی دفعہ دنیا میں فلائی ریاست بنائی گئی تھی ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی اور جب یہ ریاست کرتی ہے اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر پھر اللہ سب کامیابی تو اللہ کی طرف سے اور عزت اور انسان کو خوشی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو جو قوم جس میں احساس ہوتا ہے اپنے کمزور طبقے کی اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم پہ جب جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے جو جو دنیا میں سب سے خوشحال ملک میں نے دیکھی ہے سکینڈن ایویا ایک علاقہ ہے جو سارا نوے سویڈن اور ڈینڈمارک جتنے بھی دنیا کے خوشحال علاقے ہیں ان سارے علاقوں کے اندر ایک چیز سب سے زیادہ نمائیہ ہے وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ زور لگایا اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے اس لیے وہ خوشحال ہے تو جو مدینہ کے ریاست کا موڈل ہے وہ اگر غیر مسلمان بھی وہ اس کو اپنا لے تو ادھر بھی خوشحالی آ جاتی ہے صرف یہی نہیں کہ آج اگر دوسرے ملک زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے انہوں نے وہ پرنسپلز پہ چلے انہوں نے وہ سٹیپس لیے انہوں نے وہ قدم اٹھائے جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھائے جو مدینہ کے ریاست کی اصول بنائے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قوم ان اصولوں پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی تو مجھے جو آخر میں میں جو کہنا چاہتا ہوں سب زیادہ خوشی یہ تھی کہ جب پختون خواہ میں ہماری حکومت آئی دوزار تیرہ میں تو بہت برا حال تھا کیونکہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی تھی وہاں پلیس کا بہت برا حال تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ اٹیکس کی جا رہے تھے بڑے کوئی پانچ سو پلیس والوں نے قربانیاں دی تھی شاہتیں دی تھی لوگ پشاور سے اٹھ اٹھ کے آکے اسلام آباد میں زمینے لے رہے تھے تو جو دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ تھی اب تو یونائٹڈ نیشنز یو ان ڈی پی نے بقاعدہ رپورٹ شائع کی ہے کہ جس صوبے نے میں سب سے تیزی سے غربت کم کی تھی وہ پختون خواہ تھا پانچ سالوں میں اور اب جو یو ان ڈی پی کے رپورٹ آئی ہے امیر اور غریب میں جو فرق کم کیا گیا تھا وہ پختون خواہ میں ہوا تھا ان پانچ سالوں میں اور اب ہو رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ہیومن ڈیویلپنٹ یعنی کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی تھی ڈیویلپنٹ کی تھی وہ پختون خواہ نے کی تھی دوزار تیرہ کے بعد اور یہی میرا موڈلہ انشاءاللہ پاکستان کا کہ سارے ملک میں ہم انشاءاللہ نہ اپنے نچنے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے انسانوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے ان کو پر پیسہ خرچ کریں گے ہمارا جو مرکز ہوگا ہماری جو جو مین فوکس ہوگا وہ ہمارے لوگ ہوں گے اور خاص طور پہ وہ لوگ اور وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کے اندر آپ کے بھی علاقے آ جاتے ہیں سارا جتنا علاقہ یہ پیچھے رہ گئے اس لیے لوگوں کو یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اور یہاں سے نوجوانوں کو نیچے جانا پڑتا ہے تو ہماری اب پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ان علاقوں کو ہم ہم ڈیویلپ کریں تاکہ یہاں نوجوانوں کو اپنی اپنے علاقوں میں نوکریاں ملیں بجائے ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور دور جانا پڑے بہت بہت شکریہ